بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈال کر اس کا اچھا سا پیست ڈال کر لینا ہے اس سے بھی اس کا رنگ اور ٹیسٹ نہیں ہوتے اس سے بھی اس پانی ڈال دیا گا اس کا اچھا سا پیست تیار کر لینا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بہت اچھا سا پیسٹ تیار ہو چکا ہے اب یہ میں نے آئس کیوب لی ہے اس میں میں اس کا پیسٹ ڈال دوں آپ کو بتا دوں کہ ان آئس کیوب کا کور بھی ہے اب تیسرے نمبر پر جنجر کا پیسٹ تیار کر لینا ہے میں نے جنجر دیئے اور اسے چھل کر اچھی طرح سے دھو لیئے پانی ڈال دینا ہے ون فورٹ کپ کے قریب اور اسے پاند کر دینا ہے اور اس کا بھی بہت اچھا سا پیسٹ تیار کر لینا ہے یہ دیکھیں بہت اچھا سا پیسٹ تیار ہو چکا ہے اب اسے بھی آئس کیوب میں ڈال لینا ہے اس طرح سے آپ کو بتاتی چلوں کہ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے کام روزے آنے سے پہلے ہی تیار کر کے رکھ لیں تو ککنگ کرنے میں کافی آسانی رہتی ہے کیونکہ سہری اور آفتاری کا کام ویسی ہی زیادہ ہوتا ہے تو یہ اگر تیار کیے پڑے ہوں تو آرام سے ایک گالی کیوب اور ایک جنجر کیوب نکالیں اور کری تیار کر لیں اور زیادہ سے زیادہ وقت جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ عبادت میں گزارنا چاہیے چھوٹے چھوٹے سارے کام پہلے تیار کر کے رکھنے چاہیے تاکہ ہر کام میں آسانی رہے اس میں میں نے لیسنگ ڈال دیا اس میں ادرک ڈال دیا اب آجاتے ہیں ہری چٹنی کے لیے تو ہری چٹنی کے لیے میں نے ہری میچ لیا آٹھ سے دس ادت آپ نے ٹیسٹ کے مطابق ہری میچیں ڈال دیا اور دینا لیا میں نے ایک گھٹھی کے قریب اور اسے ساف کر کے اچھی طرح سے دھو لیے ہر دھنیا یہ بھی میں نے ایک گھٹھی لیا اسے اچھی طرح سے ساف کی ہے ایک اب پانی ڈال دینا ہے اب اس کا بہت اچھا سا پیش دیار کرنا ہے بہت اچھا سا پیش دیار ہو چکے اب اسے بھی آئس کیوگ میں ڈال لینا ہے اب ان تینوں کو کور کر دینا لیمن کا آپ کو دکھا دوں کہ یہ لیمن میں نے لیا ہے نے اچھی طرح سے واش کر کے اور میں نے ان کی کٹنگ کر لیا اور ان میں سے سیٹ کو بھی نکال لیا اور اب ان کا جوس نکال لینا ہے اس طرح سے دو طرح سے نکال سکتے ہیں اگر یہ نہیں ہے تو آپ ہاتھوں سے بھی جوس نکال سکتے ہیں لیمن جوز بھی تیار ہو گیا تو اب اسے بھی آئس کیوب میں ڈال لینا ہے اور اب اس طرح سے آئس کیوب میں لیمن جوز ڈال لینا ہے اور یہ دیکھیں یہ جو سیٹ نظر آ رہا ہے اگر اس طرح سے رہ جائے تو سیل نکال لینا ہے محبورین 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 و أي حابemor اور VIC جو سیل بنے apa محبورین ہر دنیا کو کس طرح سے سیف کیا جائے تو اس کے لیے میں نے دو گھٹیاں لیا اور اسے اس طرح سے میں ساف کر لوں گے آپ چاہیں تو صرف پتے اس کے علاق کر لیں یا پھر اسی طرح ٹینیوں کے ساتھ ساف کر لیں جب ساف ہو جائیں گے تو ان کی ٹینیوں کو نکال دینا ہم نے ساف کر دیا اور ٹینیا اس کی نکال لیں اور اب اس کی کٹنگ کر لیں گے سارا دنیا میں نے کٹ لیا اب اسے ڈبے میں ڈال دینا اور اسے کور کر دینا اور اب آ جاتے ہیں پودینے کی طرف پودینے کی بھی میں نے دو سے تین گھٹیاں لے لیا اور اس طرح سے پتوں کو الگ کر لینا ٹینیوں سے پودینہ میں نے ساف کر لیا اب اسے بھی ڈبے میں رکھ لینا ہے آپ کو بتا دوں کہ ہرہ دھنیا اور پودینہ اب ان دونوں کو فریش میں رکھ لینا ہے تقریباً ون سے ٹو ویک تک کہ بلکل بھی قراب نہیں ہوتا اسی طرح سے ہرہ ہرہ رہتے ہیں یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ تماؤٹر میں میں نے 1.5 پیجی اور انہیں ہلکا سا بوائل کرنا ہے ان کے چھلکے اتارنے کے لیے اور اس کے لیے میں نے فلیم پر پہن رکھا ہے اور اس میں پانی ڈال دیا پانی ہلکا سا گرم ہوئے تو اس میں تماؤٹر ڈال دیا بس تھوڑا سا ہی بوائل آنے دینا تاکہ اس کا چھلکہ نرم ہو جائے اور آرام سے اتار سکیں یہ ہلکے سے بوائل ہو چکے ہیں اب انہیں پانی سے باہر نکال لینا ہے تاکہ اس کا چھلکہ اتار سکیں موسیقی اب سارے چھلکے میں نے اتار لیا اب اسے تھوڑا ٹھنڈا ہونے دینا ہے پھر اس کے بعد اسے گرائن کر لیں گے موسیقی 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 مارچہ کا پیسٹ بھی میں نے آئیس کیوگ میں ڈال دیا ہے اب اسے ہرکا سا ٹیپ کرنا ہے اور فریزر میں رکھ دینا ہے اب یہاں پر آپ کو دکھا دوں کہ میں نے پیاس لیا ہے دھو لیا دھونے کے بعد اسے اس طرح سے باریک باریک کٹ کر لینا ہے میں نے پینڈ رکھ دیا تھا اور اس میں آئیس ڈال دیا اور گرم ہونے پر اس طرح سے پیاس جاتا دیں آپ کو بتا دوں کہ فلیم کو میڈیم رکھیں چمچ کو مسلسل چلاتے رہنا ہے تاکہ پیاس کے چاروں طرف سے بہت اچھا سا گولڈن ڈاؤن کلر آج ہے اب یہ دیکھیں پیاس گولڈ ڈ براؤن کلر کے ہو رہے ہیں تقریباً ہو چکے ہیں اب یہ ہم پیٹ کرنے کہ فلیم کو بند کر دینا ہے تاکہ جو تھوڑے سے رہ گئے ہیں وہ اسی میں ہی ہو جائیں گے اب اسے ہی نکلا لینا ہے سارے پیاسوں کو میں نے فرائے کر لیا ہے اب اسے ٹری میں میں نے ٹیشو پیپر رکھ دیا ہے پارشمنٹ پیپر بھی رکھ ساتے ہیں اور اس کے اوپر پیاسوں کو پھیلا دیا ہے اب یہ ٹھنڈے ہو کر کرسپی ہو جائیں گے پھر اس کے بعد اسے ٹی پلوک بیٹ میں ڈال دینا ہے اب یہاں پر آپ کو دکھا دوں کہ میں نے سفید چنے لیے ون کیجی اور انہیں ساف کر کے اچھی طرح سے دھو کر اچھی سے ساتھ گھنٹوں کے لیے میں نے پانی میں بھگو کر رکھ دیا تھا اور اب اسے میں نے پیشو ککر میں ڈال دیا اور ساتھ ہی پانی ڈال دیا اور ٹو ٹیور سپون کے قریب نمک ڈال دیا اور اب پیشو ککر کو بند کر دینا ہے اور اسے تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے بائل ہونے دے رہے ہیں سارے چیزیں میں نے فروزن کر کے کیوبز میں اور اب نکال لی ہیں اور آپ کو دکھا دوں کہ یہ دیکھیں میرے پاس یہ اس طرح سے بیٹتا ہے اس کے اندر یہ دیکھیں یہ لوک بھی لگا ہے اور یہ سارا اندر پلاسٹک ہے یعنی کہ یہ سیف ہے اور اسے اس طرح سے پہلے اس طرح کرنا ہے اس طرح سے کر کے پھر اس میں چیز ڈال کر جو بھی ڈالنے اور یہ اس طرح سے لوک کر دینا ہے آپ کے پاس سیمپل ہیں تو وہ اس میں ڈال لیں یا زیپ لوگ بیگ ہیں اس میں ڈال لیں اور اگر چھوٹے چھوٹے کنٹینر ہیں تو اس میں ڈال لیں اب یہ میں آپ کو دکھا دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہری چٹنی کی کیوبز ہیں کیوبز ڈال لیں گیمنٹ ڈال اس میں یہ دکھیں یہ جنجر یہ دکھیں اس طرح سے جنجر ہے اس میں اور یہ جو میں نے چنیں بوائل کیے تھے اپنے حساب سے جتنے مجھے کری کے لیے یا چاٹ کے لیے ضرورت ہوں گے اتنے میں نے ایک ٹکٹ میں ڈال لیں اور یہ دکھیں یہ لیسن کا کیوبز ٹھیک ہے یہ ٹرماتر جو میں نے یہ اس طرح سے جتنے ضرورت ہوں اس میں سے مکالیں اور فٹا فٹ سے کری تیار کر لیں اونیا یہ دکھیں ٹھیک ہے یہ اس میں ڈال دیئے تو آپ کو بتا دوں آپ نے یہ سب چیزیں اسی طرح سے تیار کر کے فریز کر دیں اپنی کاموں کی آسانی کے لیے تو آپ سب نے اسے ضرور ٹائے کرنا ہم مجھے اپنی باؤں میں یاد رکھنا ہے اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ ٹھیک ہے موسیقی